تو ہلو دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مووی لے کر آیا ہوں جو کہ ایک مانسٹر کے بارے میں ہے وہ لوگوں کو اتنے بروٹل طریقے سے مارتا ہے جو کہ ایک عام انسان تو دیکھ نہیں سکتا یہ مووی ایک ٹیپیکل ہرور مووی سے تھوڑی الگ ہے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں اس مووی میں کیا ہوا تو اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک کنٹریسیڈ ویلیج سے اور اسی ویلیج کے گھر میں ہم روز نام کے ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ خون لے کپڑوں کو ساف کر رہی تھی اس کا پورا گھر بہت گندہ تھا اور اس گھر کے دیواروں پر ہم روز کے دو بیٹوں کی فوٹو دیکھتے ہیں لیکن گھر کے اندر ان کے دونوں بیٹے ہمیں کہیں نہیں دیکھتے ہیں پھر اسی دن ایک پوسٹمن روز کے گھر پر ایک لیٹر دینے کے لاتا ہے لیکن گھر کے اندر بہت لاوڈ میسک چل رہا تھا تو اس وجہ سے روز کو اس پوسٹمن کے آواز نہیں سنائی دیتی ہے تب ہی پوسٹمن کو گھر کے بیسمن کے ایک وینڈو سے کسی کے آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس بیسمن کے اندر والے پرسن کو آواز لگاتا ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو اس لئے وہ پوسٹمن وینڈو کو توڑ کر اس بیسمن کے اندر دیکھنا لگتا ہے پوسٹمن نے اندر کسی عجیب چیز کو دیکھاتا جیسے دیکھ کر پوسٹمن بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس پرسن کو بیسمن سے نکالنے کے لیے وہ پوسٹمن اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے لیکن وہ پرسن پوسٹمن کے پیر کو پکڑ کر اسے ہی بیسمن کے اندر کھیچ لیتا ہے اور اس بیسمن سے بہار آتی ہے تو صرف اس پوسٹمن کے چلانے کی آواز سین کٹ ہوتا ہے اور اب اس انسیڈنٹ کے بعد یہ کہانی تیس سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم اسی جگہ کو پھر سے دیکھ پاتے ہیں اور اب وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ کو ایک ٹریننگ کیمپ کے لیے لائے گیا تھا اس کیمپ کے اندرات ہی سب ہی اسٹوڈنٹ سے ان کے فوٹوز اور ان کے الیکٹرونک ڈیوائس لے لے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے ٹریننگ میں کونسٹریٹ کر سکیں لیکن ان سب ہی کے فونز کو چین لینا بعد میں جا کر بہتی بڑی پرولم بننے والی تھی جو کہ ہم آگے دیکھیں گے تو اب ہم کیمپ کے ٹرینر جان کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کیمپ میں سب ہی اسٹوڈنٹ کو اپنے ایڈکشن سے ڈیل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان سب ہی اسٹوڈنٹ کو فون کیمپ اور ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ ایڈکشن تھا اور کچھ بچے تو پھر اب سب ہی اسٹوڈنٹ کو کچھ گروپ میں باتا جاتا ہے اور رات کو سب ہی اسٹوڈنٹ اپنے اپنے گروپس کے ساتھ میں ٹائم سپنڈ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ایڈکشن اور ڈیپریشن کے بار میں باتیں کر رہے تھے لیکن ان سب ہی گروپ سے الگ جوسیا نام کے ایک لڑکی اکیلی بیٹھ ہوئی تھی کیونکہ اسے کسی چیز کا ڈیپریشن تھا جس وجہ سے اس نے کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش بھی کی تھی اور یہاں پر ہم جوسیا کے ہاتھ پر ایک کپڑے کو نوٹس کرتے ہیں جس سے وہ اپنے جکموں کو چھپاتی ہے دوسری طرف ہم روز کو دیکھ پاتے ہیں جو کیا بڑھی ہو چکی تھی اور روز اس بیسمنٹ کے اندر ایک ڈیٹ اینیمل کو ڈالنے والی تھی اور یہ کام روز کافی سالوں سے کرتی آ رہی تھی تب ہی اس مرے ہوئے اینیمل کو بیسمنٹ میں ڈالتے رائیں روز کا بیلنس بھٹر جاتا ہے اور وہ بیسمنٹ کے اندر گھر جاتی ہے اور وہ روز کے اڈیٹ ٹوٹ چکی تھی جس وجہ سے وہ بیسمنٹ کے باہر نہیں نکل پا رہی تھی اور ہمیں بیسمنٹ کے اندر کسی مونسٹر کی آواج سنائی دیتی ہے جو کی روز کے پاس سے چابی کو لے کر اپنا ہینڈکافز کو کھول لیتا ہے روز نے اس مونسٹر کو سالوں سے اس بیسمنٹ میں باندھ کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بار مونسٹر روز کو مار کر اسے کھا جاتا ہے اور وہ اتنا سالوں میں پہلی بار اس بیسمنٹ سے باہر نکلتا ہے یہاں پر مونسٹر کے پیروں کو دیکھتے ہیں جو کی انسانوں کی طرح تھے لیکن بہت ہی بہانک تھے اور یہ مونسٹر کسی یومن کے سائز سے بہت ہی بڑا تھا اور مووی کے پہلے سیند میں پوسٹ میں نے اسی مونسٹر کو دیکھا تھا اب اگلے دن کیمپ میں ہم چرچ کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کوئی اسٹوینٹس کو گوڈ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں زکھانا آئے تھے تاکہ اسٹوینٹس کا مائن گلے چیزوں میں نہ جائے اب پھر کیمپ کے ایک ایک لیڈر ایک ایک گروپ کو چونتے ہیں کیونکہ انہاں ہیکنگ کے لی جانا تھا لیڈر سیا کے گروپ میں جوسیلا، انیلیا، ڈینیل، ڈویکس اور جولیکس تھے اور اس کے بعد سب گروپس اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ میں الگ الگ طرف ہیکنگ کے لیے چلے آتے ہیں راستے میں جوسیلا اور جولیکس ایک دوسرے سے گیمنگ کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ جولیکس کو گیمنگ کا اڈکشن تھا اور دینیل یہاں پر انیلیا کو لائک کرنے لگا تھا انیلیا ہائیکنگ وہ اسپورٹس کے لیے بنی نہیں تھی اسے تو اپنا بیگ اٹھانے میں بھی پروپلم ہو رہی تھی کچھ دیر میں دویکس اور دینیل کسی بات پر جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور دینیل گسے میں دویکس کو دکھا دے جاتا ہے جس سے کہ دویکس کو تھوڑی چھوٹ آتی ہے ایزا دویکس کے زکموں پر بینڈج کرتی ہے اور تب ہی جوسیا اپنا چاکو نکال کر اس بینڈج کو کاٹنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے پاس میں اتنا بڑا چاکو دیکھ کر سب بھی کو تھوڑا شوق ہوتا ہے لیکن کوئی بھی جوسیا کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے پبی فی جولیکس بات روم کرنے کے لئے باقی لوگوں سے تھوڑا دور چلائی آتا ہے جہاں پر اسے ایک ماراوہ اینیمل دکھائی دیتا ہے جس سے ڈر کر وہ باقی لوگوں کو وہاں پر بلاتا ہے وہ جانور کافی دن پرانا تھا اور اس میں کلے بھی لگے ہوئے تھے اور دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ اس جانور کو کسی انسان یا کسی دوسرے جانور نہیں مارا ہے کیونکہ وہ اینیمل بہت بھٹیل طریقے سے مارا گیا تھا یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کی جوسیا جنگل میں کسی کو دیکھ کر کافی ڈر گئی تھی تو اب یہ وہی مانسٹر تھا یا پھر وہ اپنے ڈیپریشن کی وجہ سے کسی کو ایمیجن کر رہی تھی یہ ہمیں آگے پتا چلنا والا ہے پھر سب بھی لوگ اس اینیمل کو ایکنور کر کے وہاں سے آگے وڑھتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں سب بھی لوگ ایک جگہ کو اپنی کیمپنگ کے لئے چوس کرتے ہیں کیونکہ رات بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور سبھی لوگ اسی جگہ پر رکھے ہوئے تھے انیلیا ٹینٹ لگانا نہیں جانتی تھی تو اس لئے وہ ڈینیل کو اپنا ٹینٹ لگانے کو بول کر پاسی کے ایک لیک میں سویمنگ کرنے کے لئے چلی آتی ہے تو اب رات کو سبھی لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے ہمٹے سٹوری کو شیئر کر رہے تھے جولیکس ایک گیمر تھا اور اس کے یوٹیوب پر بھی بہت سارے سبسکرائبر تھے لیکن گیمنگ کی وجہ سے وہ اپنی سٹیڈیز میں کمجور ہوتا جا رہا تھا تو اس لئے اس کے پرنٹس نے اسے اس کیمپ میں بھیجا تھا لیکن اس کیمپ میں آنے کے وجہ سے جولیکس کوریا میں ہو رہی گیمنگ چیمپینچپ میں پارٹیسپٹ نہیں کر پا تھا اس کے بعد ایزہ جوسیا کی پروپلم کے بارے میں بات کرنے والی تھی لیکن جوسیا کی فائل پڑھ کر وہ اپنی کچھ نہیں بولتی اور جوسیا کو ٹائم دیتی ہے اپنے بارے میں خود ہی بتانے کے لئے اجانک سبی کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پاس سے گزرا ہے لیکن اس چیز کو کوئی اب نہیں دیکھتا ہے ایزہ جب اس چیز کو دیکھنے کے لئے تھوڑا آگے جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لومڑی ہے اور اس کے بعد سبی لوگ اپنے اپنے ٹینڈ میں سو نکلے چلے آتے ہیں پھر آدھی رات کو ڈینیل چھپ کر ٹینڈ سے نکل کر لیک کے پاس میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ سموکنگ کرتا ہے کچھ دیر کے بعد میں اس کے پاس میں انیلیا آتی ہے وہ دونوں ایک دوسرا سے باتیں کر کے سموک کرنے لگتے ہیں باتوی باتو میں دونوں ایک دوسرا کے قریب آ جاتے ہیں وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انیلیا وہاں سے کیم کی طرف چلی آتی ہے لیکن ڈینیل وہی پر لیک کے پاس میں ہی تھا انیلیا کے جانے کے بعد میں ڈینیل اپنا سیکرٹ فون نکال کر انٹرنیٹ میں بیزی ہو جاتا ہے اور اس فون کو ڈینیل نے کیم کے اورگنائزر سے چھپا کر رکھا ہوا تھا تب ہی ہم دیکھنے کی مونسٹر ڈینیل کے پاس میں آتا ہے ڈینیل اس سمیں سلیپنگ بیک کے اندر تھا اور وہ اس سے نکل پاتا اس سے پہلے ہی مونسٹر اسے سلیپنگ بیک کے ساتھ میں ڈینیل کو اٹھا کر ایک پیڑ پر پٹک پٹک کر اسے جان سے مار ڈالتا ہے پھر ہم جوسیا کے ایک سپنے کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے سسٹر اور اس کے پیرنٹ ایک کار سے جا رہے تھے سب ہی بہت خوش تھے لیکن جب ان کی ماں فوٹوز لے رہی تھی تو ان کے فادر کا دھیان سرک پر سہٹ جاتا ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اپنے اس بھینک سپنے سے جوسیا کی نید کھلتی ہے اور باہر کے باقی لوگوں کی آوچ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبھی ڈینیل کو ڈونڈ رہے تھے ڈینیل کی ڈیڈ بوڈی اب تک انہیں نہیں ملی تھی اور شاید اس سے مونسٹر کھا گیا ہوگا انیلیا سبھی کو اسے لیک کے پاس میں لکھر جاتی ہے جہاں پر اس نے آقریبہ ڈینیل کو دیکھا تھا وہاں پر ایزا کو ایک کانڈم ملتا ہے جسے کہ وہ انیلیا کے اوپر گصہ ہوتی ہے کیونکہ یہ سب کیمپ میں الاؤڈ نہیں تھا جوسیا کو اسی پیڑ پر خون لگاوا دکھائی جاتا ہے جس پیڑ پر مونسٹر نے ڈینیل کو پٹک پٹک کر مارا تھا لیکن باقی لوگوں کو وہ بلڈ نہیں بلکہ پیڑ سے نکلا کوئی لکھوڈ لگتا ہے اب یہ ایزا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انیلیا اور ڈویکس کیمپ میں ہی رکیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ڈینیل واپس کیمپ پر آ جائے اور باقی لوگ یعنی کہ ایزا جوسیا اور جولیکس ڈینیل کو ڈھوڑنے کے لئے جائیں گے لیکن یہاں پہ جولیکس سب سے سمجھ دارے والی بات کرتا ہے کیوں ان کو ایک دوسر سے الگ نہ ہو کر پولیس کو کال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اکورڈنگ ہورر موویز میں ایک دوسر سے الگ ہونے کے بعد سارے لوگ مار جاتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتا ہے تو اس لئے اسے ایزا کی بات مان کر اس کے ساتھ میں جانا پڑتا ہے اب راستے میں بھی جولیکس بار بار ہورر موویز کے تھیوری ہی بتا جارہا تھا کہ وہی سب سے زیادہ اناٹریکٹیو پرسن ہے اور ہورر موویز میں اناٹریکٹیو پرسن مار جاتے ہیں اگر ہورر موویز کے تھیوری کے حساب سے دیکھا جائے تو جولیکس ساری بتا صحیح کہہ رہا تھا پھر کچھ تیر کے بعد میں وہ تینوں اسی مانسٹر کے گھر تک آ گئے تھے یعنی کہ روز کے گھر پر ان کو لگتا ہے کہ دینیل کے بارے میں اسی گھر کے لوگوں سے انہیں پتا چلے گا اب گھر کے بار اینیمل کے ہڈیاں لٹکی ہوئی تھی اور اندر بھی مروے اینیمل اور برڈز کے ٹکڑے پڑا ہوئے تھے جولیکس ان کو صحیح بول رہا تھا کہ انہیں اس گھر سے واپس چلے جانا چاہیے لیکن کوئی بھی اس کے بات اوپر دیا نہیں دیتا ہے اور الٹا سبھی اس بیسمنٹ کے اندر چلے آتے ہیں لیکن جولیکس بیسمنٹ پر نہیں جاتا ہے وہ بیسمنٹ کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر اندر جانے پر ایزا اور جوسیا کو روسکی ریڈ باڈی کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں اور وہیں پر انہیں دینیل کے ریڈ باڈی بھی لٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے تب تک وہ مانسٹر بھی وہاں پر آ چکا تھا تو اس لئے جولیکس ایزا اور جوسیا کے ساتھ میں بیسمنٹ کے اندر چھپ جاتی ہے پر مانسٹر کو پتا چل چکا تھا کہ بیسمنٹ کے اندر کوئی ہے اور تب مانسٹر بیسمنٹ کے اندر آنے لگتا ہے تو اس لئے بیسمنٹ کے گھلکے سے ایزا جوسیا اور جولیکس کو بہاہر نکلتی ہے لیکن جب وہ بہاہر نکلنے والی تھی تو اسے دینیل کی پوکٹ میں فون دکھائی دیتا ہے اور فون کو لینے کے لئے ایزا مانسٹر سے لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن وہ مانسٹر ایزا کے سر اکھاڑ کر جوسیا اور جولیکس کے پاس میں فیکتا ہے جس سے کہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ لوگ مانسٹر سے بچ کر کیم کی طرح بھاگنے لگتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد میں دونوں ایک جگہ پر آ کر رکھتے ہیں جولیکس کافی زیادہ پینک کر رہا تھا اور تب جوسیا اسے تھپڑ مار کر اسے ہوش ملاتی ہے جوسیا دینیل کا فون لینے کے لئے واپس مانسٹر گھر جانا چاہتی تھی تاکہ اس فون سے پولیس کو بلائے جا سکے لیکن جولیکس کسی بھی حالت میں واپس مانسٹر کے وہاں پر نہیں جانا مالا تھا تب جوسیا وہاں کے لوکل لوگوں کو ڈونڈ کر ان سے ہلپ لینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے ایدھر اینیلیا اور دو ایکس جب بلیک کے پاس پیٹ کر باتے کر رہے تھے تب بھی وہاں پر مانسٹر آ کر اینیلیا کے موں میں ایک بڑی سی لکڑی گھوسا کر اسے جان سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر دو ایکس وہاں سے بھاگتا ہے اور مانسٹر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے بھاگتے بھاگتے دو ایکس ایک چرچ تک آ جاتا ہے اور ہلپ کے لئے دور کو نوک کرنے لگتا ہے اس چرچ میں وہی فادر تھے جو کیوں انہیں کیمپے میں لے کر آئے تھے دو ایکس انہیں مانسٹر کے بارے میں ساری باتیں بتاتا ہے لیکن فادروں کو لگ رہا تھا کہ دو ایکس نے کوئی نشاہ کا رکھا ہے پر دو ایکس کو اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر فادر لینڈ لائن سے وولی اس کو فون کرتا ہے لیکن واقعی لینڈ لائن خراب تھی اور فون میں بھی سگنل نہیں آ رہے تھے پھر اچانک وہ خراب لینڈ لائن خود ہی رنگ ہونا لگتی ہے دو ایکس کو سمجھ پاتا کہ تب بھی فادر دو ایکس کے سپر وار کر کے اسے بھیوش کر دیتا ہے پھر کچھ سمیے کے بعد جب دو ایکس کے آنکھیں کلتی ہے تو خود کو ایک چیر پر بند آوا دیکھتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دو ایکس ایک گے ہے اور اس فادر کو گے لوگوں سے نفرت ہے تو اس لئے دو ایکس کو سجا دینے کے لئے فادر نے اسے باندھ کر رکھا تھا تب ہی فادر کو باہر سے کچھ آواج سنائی دیتی ہے اور وہ باہر دیکھنے کے لئے جاتا ہے باہر فوڈ کٹر مشین چل رہی تھی اور فادر اس مشین کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا اچانک وہی مانسٹر آ کر فادر کی آنکھیں فوڑ دیتا ہے اور اس کے بار میں مانسٹر فادر کو اسی مشین میں ڈال دیتا ہے جسے کی بہت بروٹیلی طریقے سے فادر مارا جاتا ہے اور فادر کے تکٹے تکڑے ہو جاتے ہیں ایدھر دو ایکس کسی طرح خود کو رسیوں سے کھول لیتا ہے اور مانسٹر کے اندر آنے سے پہلے چرس کی کنفیشن روم کے اندر گز جاتا ہے لیکن مانسٹر کو اس کا پتہ چل جاتا ہے دوسری طرف جوسیا اور جولیکس بھی ایک کیبین تک آ گئے تھے جہاں پر انہیں وہی پوسٹمن ملتا ہے جو کیا بہت زیادہ بڑھا ہو چکا تھا اور دونوں ان سے ہیلت مانگتے ہیں اور تب وہ انہیں اندر آنے دیتا ہے جوسیا انہیں ساری باتیں بتاتی ہے اور ان سے فون مانگتی ہے تاکہ وہ پولیس کو بلا پائے تب پوسٹمن ایک گھر نکالتا ہے اور انہیں بیٹنے کو گیتا ہے دونوں گھرن سے ڈر کر پوسٹمن کی باتیں مان کر بیٹ جاتے ہیں اور پوسٹمن انہیں اپنا پیر دکھاتا ہے جو کہ سالوں پہلے مانسٹر نے کھا لیا تھا جب اس نے اس بیسمنٹ سے نکل لگے کوشش کی تھی اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک مانسٹر نہیں ہے بلکہ دو مانسٹر ہے پھر وہ پوسٹمن انہیں بتاتا ہے کہ یہ مانسٹر کہاں سے آئے تو دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ روز کے دو بیٹے تھے لیکن دونوں کو ہم نے گھر میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ دونوں بیٹے ایک مانسٹر بن چکے تھے سالوں پہلے اس گاؤں کے جنگل میں آسمان سے ایک چیز گری تھی اور وہ دونوں اس چیز کو اپنے گھر پر لے کر آ گئے تھے پھر رات کے سمعے اس چیز سے ایک بلک کل 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 یکی نکلا اور اس لیکویٹ نے دونوں کو کابو کر لیا اور تب سے ان کی باڈی اور بیہیور میں بہت سارے چینجز ہونے لگے دونوں دیرے دیرے ایک مانسٹر بن گئے اور انہوں نے اپنے کتے کو بکھا لیا روز نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو مانسٹر بنتے دیکھا تو اس نے دونوں کو پیسمنٹ پر لک کر دیا لیکن اگر روز ابھی جندہ ہوتی تو مانسٹر کبھی بار ہی نہیں آ پاتے یہ کہانی بتانے کے بعد میں پوسٹمن جوسیا اور چلیکس کو بتاتا ہے کہ پاس کے ویلیج میں ایک لینڈ لائن ہے لیکن وہاں تک جانے کے لئے انہیں دو دن لگیں گے اب دو دنوں تک جوسیا اور جولیکس اس مانسٹر سے کیسے بچیں گے تو اس لئے جوسیا اور جولیکس دینیل کا فون لینے کے لئے پھر سے مانسٹر کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں ادھر ایک مانسٹر دینیل کی دیر بوڈی کا ایک ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھا رہا تھا اور تب تک وہاں پر جوسیا اور جولیکس آ چکے تھے جوسیا کا ساتھ واکر جولیکس بھی اب سٹرونگ بن جاتا ہے وہ جولیکس جوسیا کا چاکو اپنے ساتھ میں لے کر گھر کے مینڈور سے مانسٹر کو رسٹیک کرنے چاہتا ہے مانسٹر جب اس کے آواز سن کر بیسمنٹ سے باہر جانا لگتا ہے تو جوسیا ونڈو سے بیسمنٹ پر جاتی ہے تاکہ اندر جا کر وہ دینیل سے فون لے سکے تب وہ دیکھتے کہ مانسٹر باہر نہیں گیا ہے بلکہ پاسی میں کھڑا ہے جوسیا ونڈو سے بہت جانے کی کوشش کرتی ہے پر مانسٹر اسے پکڑ لیتا ہے اب اصل میں اس مانسٹر کو جوسیا پسند آ گئی تھی تو اس لئے وہ جوسیا کو نہیں مارتا ہے تب ہی وہاں پر جولیکس آ کر مانسٹر کے پیٹ پر چاکو گھسا دیتا ہے اور تب مانسٹر جوسیا کو جمین پر فیک دیتا ہے جس سے کہ وہ بھیوش ہو جاتی ہے اور اس حملے سے مانسٹر کو جرابی چوٹ نہیں آئی تھی اُلٹا وہ اپنی بوڈی سے اس چاکو کو نکال کر جولیکس کے سینے میں گھسا دیتا ہے اور وہ جولیکس کی جبان کو اپنے داتوں سے کاٹ کر رکھار دیتا ہے اب اپنی بھیوشی میں جوسیا اپنے پاسٹ میں ہوئے ایکسٹنٹ کو یاد کرتی ہے جہاں پر اس کی ماں اور اس کی بہن تو ایکسٹنٹ میں مر جاتی ہے لیکن اس کے فادر ابھی بھی زندہ تھے لیکن وہ آگ میں جل رہے تھے جوسیا ان کے کوئی ہلپ نہیں کر پاتی ہے اور وہ مارے جاتے ہیں اور تب سے جوسیا ڈپریشن میں پڑ چکی تھی اور جنگل میں جوسیا اپنے فادر کو ہیلیسونیٹ کرتی ہے جوسیا کے جب آگے کھلتی ہے تو خود کو چین سے بند ہو پاتی ہے اور اس کے سامنے جولیکس تڑھ پر آتا جوسیا ڈینیل کا فون نکالتی ہے اور ڈینیل کے کٹے ہوئے ہاتھ سے فون کا لکھ کھلتی ہے لیکن وہ ابھی بھی پولیس کو فون نہیں کر پاتی ہے کیونکہ فون کے بیٹری انڈیڈ ہو چکی تھی مطلب کہ ان کا یہاں پر آنے کا اور فون کو ڈوننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور الٹا فون کو پانے کے چکر میں جولیکس مرنے والا تھا جولیکس بہتی زیادہ درد میں تھا تو وہ اسی لیے جوسیا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے سینے سے چاکو نکالے جوسیا بھی چاکو نکال دیتی ہے تاکہ جولیکس کا درد کم ہو اور وہ شاندی سے مر سکے اب بھار دونوں مانسٹر بھائی ایک گانا سن رہے تھے جو کیوں ان کی ماں روز پہلے سنا کرتی تھی اور بیسمنٹ میں جوسیا چاکو سے چین کے لوگ کو کھولنی خوشش کرتی ہے اور لیکی لیے وہ لوگ بھی کھل جاتا ہے جوسیا وینڈو سے بھاگنے والی تھی لیکن وہ جولیکس اور اپنے واقعی دوستوں کی ڈیٹ بوڈی کو دیکھ کر مانسٹر سے بدلہ لینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وہیں پہ پڑھا ہوا ایک ہاتھیار لے کر جوسیا بیسمنٹ سے نکل کر گھر کے اندر جاتی ہے جہاں پر ایک مانسٹر سویا ہوا تھا جوسیا اس مانسٹر کے پاس جا کر چاکو سے کئی بار اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور پھر جوسیا اس گھر سے دور بھاگتی ہے ادھر پوستمنٹ کو گھر کے بھار کسی کے آوات سنائی دیتی ہے اور بینا کچھ سوچے پوستمنٹ اپنے گن چلا دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہاں پر مانسٹر آ گیا ہوگا لیکن جب پوستمنٹ بھار جاتا ہے تو اسے دو ایکس دکھائی دیتا ہے جو کہ مانسٹر سے بچ کر چرچر سے وہاں پر آیا تھا لیکن وہاں آ کر بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد میں ہم ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پروسٹیٹوٹ سے باتیں کر رہا تھا کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں وہ پروسٹیٹوٹ پیسے لے کر وہاں سے چلی آتی ہے اور اسے سامنے پولیس آفیسر کو کنٹرول روم سے ایک قول آتا ہے کہ دو لوگ ورڈ ورک کی یونیفارم پہن کر جنگل میں ہٹلر کا بڑھنے منا رہے ہیں تو اس لئے وہ جا کر انہیں ارسٹ کریں پولیس آفیسر ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور بک پڑھنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر جوسیہ آ کر ان سے مدد مانگتی ہے پولیس آفیسر جوسیہ کو پولیس اسٹیشن لے جانے لگتا ہے لیکن راستے میں ان کی کار سے کسی کا ایکسٹنٹ ہو جاتا ہے آفیسر کار سے اتر کر اس آدمی کو دیکھنے جاتا ہے لیکن جوسیہ جان گئی تھی کہ اصل میں یہ اون مانسٹر کی کوئی چال ہے وہ پولیس آفیسر کو آواج بھی لگتی ہے لیکن وہ اس آدمی کے پاس میں جا رہا تھا اور جوسیہ کار کے اندر لوگ ہو چکی تھی تب ہی مانسٹر ایک کولاڑی سا پولیس آفیسر کی باڈی کو بیچ میں سے دو ٹکڑوں میں کار دیتا ہے اب وہ مانسٹر جوسیہ کو ماننے کے لئے اس کے پاس میں آتا ہے جوسیہ صحیح سمعے پر کار کی ونڈو کو توڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے مانسٹر کار کو اوپر اٹھا کر جوسیہ کو ماننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جوسیہ کار لے کر آگے بڑھتی ہے اور یہاں پر وہ مانسٹر سے اپنا بلدہ لینے کے لئے کار سے کئی بر اس مانسٹر کو کچل دیتی ہے اور پھر وہ وہاں سے دھور چلی آتی ہے اب اسی رات کو ہم دو لوگوں کو جنگل میں دیکھتے ہیں اور یہ وہی لوگ تھے جو کہ ہٹلر کا بڑے منا رہے تھے اور دونوں اسی مانسٹر کے پاس میں آگے تھے جسے جوسیہ نے کار سے کچلاتا لیکن مانسٹر ابھی بھی زندہ تھا اور گھر کے اندر والا مانسٹر بھی ابھی بھی زندہ تھا اور وہ دونوں مانسٹر بھائی ہمیشہ اب ایسے لوگوں کا شکار کرتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستہ ہم نے اس مووی میں روز نام کی ایک لیڈی کو دیکھا جس کا دو بیٹے تھے لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس پیس سے کوئی چیز آ کر جنگل میں گرتی ہے اور وہ دونوں بھائی اس چیز کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں وہ چیز شاید کوئی ایلین باڈی ہوگی جس نے دونوں کو پزیس کر لیا اور دونوں کو مانسٹر بنا دیا مانسٹر بننے کے بعد میں روز نے انہیں اپنے بیسمن میں کیا رکھنے کا سوچا لیکن ایک دن گلتی سے روز کا پیر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بیٹے اسے کھا لیتے ہیں اب اس کے تیس سال کے بعد میں بھائی میں کچھ لوگ کیمپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ سب ہی وہ اسٹوئنٹ تھے جو کی دپریشن، انزائیٹی اور اپنے ایڈکشن سے لڑ رہے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کیمپ میں آ کر ان کی موت ہو جائے گی اور اسے بھی اس مانسٹر کے چنگل میں آ گئے تو دوستو یہ تھا نو بڈی سلپس ان دو ورس ٹو نیٹ کا ایکسپلینیشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے دورہ ایکسپلین کے اگر ویڈیوز پسند آتے ہوں گے اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو ایک لائکز کر کے ضرور جائیے گا اور میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں